الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ التیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جعا بالصدق وصدق به اولئے کا هم المتقون صلی اللہ تعالی اللہ علیہ خلقی سیدنا محمد وآلہ لہی واصحابہ اجمعین السلام علیك یا رسول اللہ السلام علیك یا حبیب اللہ السلام علیك یا قیرہ خلقی تم پہ سو جان سے خربان رسول عربی تم میری جان کی ہو جان رسول عربی آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا ہے بڑا آپ کا احسان آپ کی شان میں ہیں بے عدبی بے دینی آپ کا عشق ہی ایمان رسولِ عربی تا دمِ حشر رہے بادِ قضان سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسولِ عربی محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیقِ اکبر ہے مجیس پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے بڑھتا ہے محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیقِ اکبر ہے مجیس پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے بڑھتا ہے امام المسلمی اور پیچھوائے مرد و زن صدیق امامت اور کی باطل جہاں صدیقِ اکبر ہے پس مردن ملی ہے جائے آغوشِ محمد میں بنا اس خاک سے جس خاک سے جسمِ پیغمبر ہے اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیقِ اکبر کے میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمانِ حیدر ہے محمد مصطفیٰ کے علیِ مرتضیٰ کے خال پر حسرت کا ہے امام محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیقِ اکبر ہے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑے درودِ پاک اللہ حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک بلہ دوا سے درودِ پاک پیش فرمائیں اللہ حمد مصطفیٰ اللہ حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہماری اور آپ کی خوشنصیبی ہے کہ ہم نے آٹھ روزہ جلسے افضلیتِ سیدنا وآلہ وسلم کی صدیقِ رضی اللہ تعالیٰ منقبط کیے اور جس کا ساتھ روزہ افضلیتِ سیدنا وآلہ وسلم کی صدیقِ جناب محمد اسماعیل شریف نرپندی صاحب کے اس دولت قدہ میں ہیں دولت قدہ اس لیے ہے کہ یہاں صدیقِ اکبر کا ذکر ہو رہا ہے سلام علیہ وآلہ وسلم اور میں ہمارے اسماعیل صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا اپنی جماعت کے ساتھ ان کی جماعت ہے اپنی جماعت کے ساتھ یہ حصہ لیا اور اپنے اس مکان میں سرکارِ سیدنا وآلہ وسلم کا ذکر منقبط کیا کیونکہ ولی کے ذکر سے جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو ولی سے بھی جو عالی ہیں ان کے ذکر سے کیا کیا رحمتِ نصیب نہیں سلام علیہ وآلہ وسلم یہ گھر رحمتوں سے مالا مال ہو جائے گا برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا اور اس گھر میں رونقِ برکتوں کا دور دورہ ہو جائے گا اسی لیے اسی نیت سے جناب اسماعیل صاحب نے یہ جلسہ اور یہ محفیل یہ ذکر کی محفیل منقبط کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے تمام مخاصد کو سیدنا صدیق اکبر کے صدقے میں رسول پاک کے صدقے میں مکمل کرے اور ان کے مخاصد کو برلائے اور ان کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے حضرت اب آمکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور صحابی ان کو کہتے ہیں جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے چاہے وہ ایک پل ہی کیوں نہ ہو سرکار کی صحبت سے جنہوں نے استفادہ حاصل کیا سرکار کی صحبت میں بیٹھے اور دل سے سرکار پر ایمان لائے اور سرکار کو مانے کہ یہ میرے آقا و مولا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرکار کے سامنے پڑے سرکار کو دیکھ کر پڑے ان کو صحابی کہتے ہیں اور یہ صحابی کا مقام اتنا بلد ہوتا ہے کہ بڑے بڑے غوث و اقداب بھی صحابی کے مقام کو نہیں کرتے ہیں سارے اولیاء سے بڑا مقام صحابی کا ہے اس لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے لئے مجھے چن لیا مجھے منتقب کیا اور میرے لئے صحابہ کو منتقب کیا صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے میرے صحابہ سے محبت رکھو جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا اور جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ اللہ تبارک اللہ سے محبت رکھے گا جو میرے صحابہ کو تکلیف دے گا ان سے بغد رکھے گا کینا رکھے گا کپٹ رکھے گا اور ان کو برا کہے گا وہ دراصل مجھے برا کہے گا اور جو مجھے برا کہے گا وہ اللہ کو برا کہے گا اس لیے ہم حضرت عبابقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو صحابی ہی نہیں بلکہ صحابہ سے افضل مانتے ہیں اور حضرت عبابقر صدیق کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے ہی ایمان لائے ادھر سرکان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبابقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابوبکر میں اللہ کا نبی بنایا گیا ہوں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے دیسے یہ عبابقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے سنا فوراں تصدیقی کے بے شک آپ اللہ کی نبی اس لیے حضرت عبابقر صدیق کو پہلا مومن مانتے ہیں پہلا مسلمان بنتے ہیں مانتے ہیں اور اسلام میں لانے والے میں آپ کو اول خرار دیا جاتا ہے یہ حضرت عبابقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے شان ہے اور حضرت عبابقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لاکر خاموش نہیں بڑھ گئے جیسے ہم لوگاں خاموش میٹے ہوئے ہیں اسلام کو برا بھلا بولا جا رہا ہے قرآن کی بے حرمت کی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کیا کی جا رہی ہے صحابہ کی شان میں گستا کیا کی جا رہی ہے اہلِ بید کی شان میں گستا کیا اور یا کی شان میں گستا کیا ہم خامج بیٹھے ہوئے حضرت عباب و کر صدیق پہلے مومن ہیں پہلے مسلمان ہیں پہلے اسلام لائے سرکار نے تو اس لیے فرمایا کہ جب میں نے سب کے سامنے جب اپنی نبوت کو بیچ کیا تو سب نے مجھے انکار کیا لیکن ایک واحد عباب و کر صدیق ہے بلا چوہ چرا انہوں نے مار لیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں سبحان اللہ یہ شان عباب و کر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حضرت عباب و کر صدیق یہ آپ کو سننے کی بات ہے کہ خاموش نہیں بیٹھ گئے بلکہ حضرت عباب و کر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے لوگوں کے درمیان میں جا کر اسلام کی خوبیاں رسول پاکس راستن کی تعریف کرنے لگے اور لوگوں کو دامن اسلام سے اور سرکار کی غلامی سے وابستہ کرنے لگے جس کی وجہ سے کئی صحابی جو بڑے بڑے اجلا صحابہ ہے وہ سرکار کے دامن سے وابستہ ہوئے آپ کو تھنکر تحضیر ہوگا کہ عشر مبشرہ کہتے ہیں دس ایسے صحابہ جن کو سرکار نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی وہ دس صحابہ عشر مبشرہ اس لئے کہتے ہیں کہ ان کو جنت کی سرکار نے بشارت دے دی یہ دس صحابہ ہیں لیکن ان دس صحابہ میں سات صحابہ ایسے ہیں جن کو حضرت عباب و کر صدیق کی تبلیخ وجہ سے سرکار کی غلامی نسیل ہوئی صلحان اللہ صلحان اللہ کتنا بڑا اعزاد ہے حضرت عباب و کر صدیق کا کہ اگر کوئی صرف ایک کو مسلمان مناتا ہے تو اس کو جنت میں عالی مخواہ ملتا ہے یہاں کئی لوگوں کو حضرت عباب و کر صدیق نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا سرکار کی غلامی سے وابستہ کر دیا اور کئی قریضوں کو کئی غلاموں کو پیسے دے دے کے آپ نے اسلام کے دامن سے وابستہ کیا ان کے مالکوں کے جاتے مو مانگی رخب وہ کہتے اتنی رخب دیکھتے اور غلاموں کو کنیزوں کو آداد کرتے ایسے کئی ہے اس لئے اللہ نے تعریف کی ان کو ان کو اتخا کہا اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کو ولا صوفہ یرزہ کہا اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ان کو جنتی کہا اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ان کو کہا میں ان سے راضی ہوں یہ ان کو ان سے راضی ہیں اس میں یہ شامل حدد ابابکر سے پہلے شامل ہے اللہ تعالیٰ یہ حضرت ابابکر صدیق آپ نے کہا یہ صدیق اکبر کون ہے بھئی یہ صدیق اکبر مشہور ہوگے یہ لقب ہے صدیق اکبر دراصل حضرت ابابکر صدیق کا نام عبداللہ ہے عبداللہ آپ کا نامی نامی ہے اور آپ کے الخواب صدیق اکبر ہیں حتیق ہیں ثانی اسکین ہیں یار غار ہیں یار مزار ہیں افضل الصحابہ ہیں افضل البشر بادل انبیائی بھی تحقیق ہیں یہ اہل سمجمات کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ماننا ہے کہ حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مخلوق میں جتنے آپ کو انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو آر آنے والے جتنے ہی انسان ہیں قیابت تک سارے انسانوں میں افضل و عالی بہتر و بہتر حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو مانتا ہے اسی کو سننی اسی کو مومنگ کرتے ایمان والا وہی ہوتا اصل میں سننی بولتا ہے ایمان والا اہل سنت جماعت حق پر ہے ایمان والے وہی ہیں باقی جتنے فرقے ہیں باطل ہیں جو ذکی ہیں اس لیے اہل سنت جماعت کی پہلی علاوت یہ ہے کہ وہ صدیق اکبر کو ساری مخلوق میں افضل مانتا ہے افضل قلق جانتا ہے یہ اہل سنت جماعت تو یہ ماننا ہے ہمارے کو یہی بات بتانے کے لیے یہ جل سے رکھے گئے ہیں اور حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قدمات اسلام کے لیے ہے خود سرکار نے فرما دیا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا لیکن ابابکر صدیق کا بدلہ اللہ دے گا ایک مرتبہ سرکار نے تو یہ فرمایا کہ ابوبکر کے مال میں کتنا فائدہ پہنچایا کسی کا مال میں پہنچایا تو حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روگے گئنے لگے یا صلی اللہ میرا مال کا آپ پور رہاں میرا مال لگے یہ آپ کا مال ہے یہ ابوبکر بھی آپ کا ہے مال بھی آپ کا ہے سبحان اللہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے جو اسلام کے خدمات احسانات ہیں اس کو کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا بیان کرنے کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال سے جان سے ہر حیثیت سے اپنی اولاد کو بھی خربان کر دیا اپنے ماں باپ کو بھی خربان کر دیا اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر دی اور آپ جب مسلمان مسلمان آپ ہم کہنے کو کہیں اصل میں تو وہ ایمان کا علاق کیے یہ ایسے مخدرات صحابہ آکے کہ جب اللہ نے ان کو چل لیا تو محمد بنا لیا سبحان اللہ میں حدیث پڑھے غور کرو آ سرکار بولے کہ منہ یہ صحابہ کو منتقب کر لیا اللہ نے میرے لیے تو کیا کیا ان کے ایمان کو بھی تو یہ روز اصل چاہ ہو چکا تھا یہ محمد رسول اللہ ہوں گے یہ ان کے صحابی ہوں گے یہ نبی ہوں گے یہ مومن ہوں گے اس لئے صحابہ کے بارے میں برا بول لے کا حکم نہیں ہے حکم کیا برا نہیں بولا چاہیئے حکم کون جیتا اس لئے سہارے صحابی ہر صحابی کی تازم کرنا یہ عقیدہ ہے صحابہ اکرام کی بھی تازم کرنا ازوار کے مطحرات ازوار مطحرات ورکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بھی بیا ان کی تازم کرنا ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں بھولا اور سرکار کی اہلِ بہت یعنی حضرت فاطم دلزہرہ سلام سیدن علی علیہ السلام سیدن امام حضر علیہ السلام سیدن امام حضر علیہ السلام ان کی اولاد جتنے سید ہیں ان کو بھی برانے کہنا اہلِ بیت سے بھی محبت رکھنا صحابہ سے بھی محبت رکھنا ازوار کے محترات مطحرہات کا احترام کرنا عدب کرنا یہ اہلِ سنجوان کا خیدہ ہے اب اس سے ہرکت کوئی بولے نہیں وہ حضرت علیہ اول ہے تو سمجھ لینا کیا چلے گا پہلے جو حضروں میں اول حضرت علیہ خود کر رہے ہیں کہ اول حضرت عبابہ کا صدیق ہے اس لئے ہم حضرت علی کے غلام ہیں اس لئے ہم حضرت عبابہ کا صدیق کو افضل و عالی اول مانتے ہیں یہ سیدنہ صدیق ہے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عبابہ کا صدیق کافروں کے گھیراؤں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی میراج تو سب ہی جانتے ہیں میراج جب ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کا واقعہ بیان کیا جب واقعہ بیان کیا تو کافروں کو موقع مل گیا وُلو بلے اچھا کھا پل میں گئے بھی آئے بھی عرلہ کو بھی دیکھا آسمانوں پر بیٹر مقدس کو بھی گئے مقاہ نہ مقاہ کی حضا کو پار کر کے ابھی آج تو کیا بستر کرم ہے زندی نہیں رہی ہے یا دو منٹ جا کے آئے تو بستر خرنا ہو جاتا تو بھی اللہ قتم ہو جاتا اور اتنے سرکار میں سہر کی سہر ہے سرکار کا سافر نہیں ہے سبان اللہ سرکار میں سہر کی ہے سبان اللہ سبان اللہ سرکار سہر کر کے آئے اس واقعے کو بیان کیا شبہ اسرہ کے میرے شریف کے تو کافروں کو موقع ملا وہ ہر ایک کو پکھر کے بولے تھے ایسا بول رہی ہے یہ کیا بات سمن میں آتی ہے عجیب و قریب بات بیان کر رہے ہیں پل بھر میں گئے اور آگئے ہیں ایسا ہو سکتا بیتر مقدس کو جانا ایک منہ کی فرمسا فتر ہے وہ گئے بھی نماز بھی پڑھا ہے اللہ کی بھی دیکھ کے آگے جنت کی بھی ذکا دو دفتہ بھی دیکھا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انہوں نے چلو سرکار دو عالم صاحب سے لوگوں کو رکھنے کے لئے انہوں نے پروپگنڈا چلو کر دیا جب پروپگنڈا ہوتے 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 ابو جہل عزت عباب کا صدیق و حضر لاوتان سے ملا کون ہے ابو جہل ابو جہل ہے وہ سردار تھا انہیں تو موقع دیکھ رہا تھا بڑا دشوان ہے اس لیے ابو جہل کو ایمان نہیں ملا ابو صوفیان کو نہیں لگیا حالانکہ وہ بھی بڑے دشوان تھے ابو صوفیان کو ایمان جو ملا یہ صدقہ ہے بھی بھی فاطم دودھر سلام علیہ کا سلام علیہ کا ایک بردام ہوا ہے سا کہ ابو جہل نے حضرت بھی بھی کو جہاں سیدہ کو دھمچہ مار دیا تو وہ روتے بھی آئیں سرکار کی بارگام ارس کیا کہ مجھے ابو جہل نے دھمچہ مار دیا سرکار بڑے ابو صوفیان بھی جا کے بڑھو تو حضرت بی بی فاطم دودھر سلام علیہ ابو صوفیان کے پاس گئے اور انہوں سے کہا ابو صوفیان اٹھے جب ہی ابو جہل کے پاس جا کے بولے ہاں تم بچی کو تمام چا مار دے چرم ہے تمہاروں کو اور بیٹا میرے سامنے مارو سیدہ نے بھرار کے امام ہمارا ابو جہل کو تمام چاہتے ہیں سلام علیہ یہ جو ابو صوفیان آلے کے دشمن تھے مخالف تھے یہ جو ان کو ایمان ملا سجیدہ کی خوشی کی قاتل ملا سلام علیہ ابو جہل کو ایمان نہیں ملا کیونکہ وہ بدنصیب تھا سرکار کی دشمن ہی کرتا تھا تکلیفوں پر تکلیفہ دیتا تھا جب موقع ملا سرکار ابدوالن ساتھوں کو اضاف ہو جاتا تھا وہ ابو جہل جیسا سخترین دشمن حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملا ملکہ کہنے لگا آپ کے نبی حق کے صاحب تو عجیب باتیں کر رہے ہیں کیا آپ یہ اخیر کریں گے تو حضرت ابابکر صدیق نے یہ نے دکھا یہ جھوٹا کرانا ہے یہ ابو جہل ہے یہ کافر ہے کیونکہ ابابکر صدیق کی شان وہ ہے کہ وہ مزاج رسول کو جانتے ہیں سبحان اللہ وہ مرتبہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں وہ مقام و اختیار مصطفی کو جانتے ہیں یہ خاص خوبی ہے ابابکر صدیق میں جس سے سارے صحابہ بھی انتیاز حاصل ہے ابابکر صدیق کو کہ یہ جو بات ہے لوگ سمجھتے نہیں اس لئے آپ کا افضلیت حاصل ہے کیونکہ سرکار کے مزاج سے سرکار کے مخام سے سرکار کے اختیار سے نقوت میں کیا خیفیت ہونا ہے یہ ابابکر صدیق جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلحہ حدیبیہ کے موقع پر کہا کہ اب ہم عمرہ نہیں کریں گے جب سلحہ حدیبیہ ہاں اور ہی تھی اس آخر صحابہ میں بیچے نہیں ہو گئے حضرت عمر میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آگئے انہوں سے سرکار کے سامنے تو سب سے پہلے احرام سرکار کے بعد ہتانے والے سے نعباب کا صدیق ہے یہ مزاج ربوت سے واقف ہونا یہ کمال کی بات ہے سارے صحابہ تھے نا سب بیچے بیچے تھے سرکار عمر تو پوچھ لیے سرکار سے تو سرکار نے کہا اے عمر میں اللہ کا نبی ہوں جو اللہ کہتا ہے وہی کرتا ہوں حضرت عمر جا کے بلے کیا سرکار ہم کئی کو دفت کرنا جب ہم تیس سو تیرہ تھے ان کے چھکے چھڑا دیئے تھے اب تو چودہ سو صحابہ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کو جہاں بتا دیں گے ہم ان کو کریں گے مقابلہ کہ ہم دبے گے ہوں سرکار تو سرکار نے عمر میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ جو کہتا ہوں وہ سدہ ہوں میں حضرت عمر ابو بکر حضرت عمر فارغ رضا اللہ تو سرکار کے خیمے سے نکلے سیدھا حبابہ کو صدیق کے خیمے ہو گئے اسے جلال میں جاں گے بولے ابو بکر سرکار نے یہ دعا دا کیا کہ ہم کو دبنے کی کیا ضرورت ہے ابو بکر بولے اے عمر تلیمہ تجھ میں روئے کیا بول رہا ہے ہاں سرکار اللہ کے نبی ہے سوال اللہ وہ بغیر اللہ کے حکم سے نہیں کرتے دیکھو مزار دانے نبوت سوال اللہ جو سرکار نے لفظ کہتے ہیں حضرت عمر کو وہی لفظ تاریخ نے ہر راوی نے یہی دکھا جو سرکار نے لفظ کہتے ہیں ابو بکر سندیر کو وہی لفظ ابو بکر نے کہا حضرت عمر پریشان ہو گئے توبہ کر لیے عمر فر یہ پڑھتا ہوتا اس کے بعد حضرت عمر نے کفارے میں روزر رہے کہ میں نے سرکار کے ایسی بات کہہ دی یہ مزاج تھا عشق کا یہ انداز تھا عشق کا یہ محبت کا انداز تھا حضرت عمر پر صندیق رضی اللہ تعالیٰ لکا تو ایسے مزاج جہاں ایسے نبوت کو سمجھنے والے ایسے معرفت رنبی کی رکھنے والی شخصیت کا نام حضرت عمر پر صندیق ہے ابو جاہل ملکے کہہ رہا ہے کافر ہے جھوٹا ہے ہو سکتا ہے کہ غلط بڑھ رہا ہوں گا سرکار کو بڑھ رہا ہوں گا نہیں سمجھ گئے یہ کون بڑھ سکتا ہے سنا کافر سے سنا جھوٹے سے سنا دشمن سے لیکن مادک الفات سمجھ گئے مطلب آپ ابو عمر ہے کہ یہ اب سمجھ گئے کہنے لگے اگر میرے آخاں نے کہا ہے میرے نبی نے کہا ہے تو ابو جاہل میں تصدیل کرتا ہوں سچ ہے سمجھ گئے کیونکہ سرکار کے یہ جملہ کوئی دوسرا نہیں بہتا میں آسمانہ کو گیا میں جنت کو گیا میں اللہ کو دیکھا کہ نبی کے سوا کسی کی طاقت ہے نبی کے سوا کسی کا اختیار ہے نبی کے سوا کسی کا مقام ہے ابو بکر مقام مصطفیٰ جانتے تھے اس لیے کہتیا کہ میں تصدیل کرتا ہوں تو سرکار نے دیکھتے ہی کہا اے ابو بکر تم صدیق ہو سبحان اللہ اس نے مولا علی نے کہا آسمانوں سے ابو بکر تو صدیق کا لخم بلائے سبحان اللہ یہ حضرت عباقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے اس لیے ہم حضرت عباقہ صدیق کو سارے صحابہ میں نہیں ساری مخلوق میں افضل مانتے ہیں ایسے کئی واقعات ہیں جس کی نظر نہیں جاتی لیکن آج یہ ہمارے جلسے رکھنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ جہاں سنیت کے اقائد آپ کو سمجھائیں وہی یہ بھی سمجھائیں کہ لوگ مختلف روپوں میں آ کر رابضیوں کا پروپکنٹا کر رہے ہیں رابضی حضرت عباقہ صدیق کو افضل نہیں مانتے حضرت علی کو مانتے ہیں اگر کوئی کسی کی زمان سے آپ سنیں انہیں کتا بڑا حلیم ہو انہیں کتا بڑا متقی ہو انہیں کتا بھی بڑے سجادہ ہو وہ کہے گا کچھ بھی ہو اگر اس کی زمان سے یہ بولے کہ میں ابو بکر سے افضل علی کو مانتا ہوں تو سامدلہ علی تو کہیں جب میں دورے لگاتا ہوں اس لیے اگر ممکن ہو کوئی فضل سے صدیق ادبر کے میں حد مفتری بابوں گا یہ فرمان حیدر حیدر کہتے ہیں علی مرتضی شہر خدا علیہ السلام کو حضرت علی مرتضی شہر خدا علیہ السلام جن پر ہماری جان خوربان سرکار نے جن کو کہا علی میری جان ہے تو ہم جان کی بات مان رہے ہیں سبان اللہ سبان اللہ تو علی مرتضی نے خود کہا کہ مجھ سے زیادہ افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اس کے کافی شافی دلائل انشاءاللہ کل جو صبح ہوگی تقریر میں اس میں بتاؤں گا آپ جلدی آجائیے میں اہم انکشافت کروں گا کیونکہ ہم کو یہ جذبہ ہے ہمارے باخر صاحب میں بھی یہ جذبہ ہے کہ ہم کسی کی مخالفت میں یا کسی سے لڑنے کے لیے یا کسی سے چھڑا کرنے کے لیے یا فرخہ والیت پیدا کرنے کے لیے جن سے نہیں کر رہے ہیں اپنے ایمان بچانے کے لیے سبحان اللہ تو اجمعہ امت ہے اس کو ہم بیان کریں اگر اجمعہ کے خلاف جاتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے اس لیے یہ باتا کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے کوئی فرخہ والیت پر بھر آپ سے آپ کو بھی بچا لیا کر ہمارے کیا کرنا ہے لیکن سنیوں کے یہ نہ کہیں آپ سیدھا بودھا ہم راب سے ہیں تو ہم آپ کے پاس بھی نہیں آئیں گے آپ سیدھا بودھا ہم تفضیلی ہے تو ہم آپ کا نام نہیں لیں گے مگر آپ اپنے آپ کو سنی کہہ کے یہ کہنا کہ میں حضرت علی کو افضل مانتا ہوں اور میں ابو بکر کو زمجتا ہوں تو پھر آپ ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کیونکہ اجمعہ امت ہے اجمعہ امت وہ تو حضرت سندیخ اگر سے لے کے بیرنم سرکار سے اور آنے والے علماء تک پورے اجمعہ ہیں اس میں کسی کا کوئی قلاف نہیں ہے تو اس لئے اہلِ سنجماعت کا عقیدہ ظاہر و باہر ہے کہ ہم سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں اہلِ بیتی اتھار سے محبت کرتے ہیں ازواجِ متحرات سنگات کی بیویوں کا احترام کرتے ہیں اور حضرت عباب و کرسدیب کو سارے صحابہ نہیں ساری مخلوق میں افضل مانتے ہیں یہ ہمارا ظاہر و باہر عقیدہ ہے ہم دنگے کی چوٹ پیپر اب رہا اگر کسی کو بات کرنا ہے تشریر لائیے ہم آپ کو بتا دیں گے علماء نے کیا کہا اس لئے آج جو دھوکہ دیا آپ یہ نوجوان بچوں کو کیا مالوں ان کو دھوکا کسی دیر کورے نہیں ہم کا نام کیا ہے نہیں مالوں اب ان کے سامرے ٹھائر کے آلی بہتو حضرت عہی سے ہرے کو جذباتی محبت رہتی مولا علی سے محبت نہیں رکھا تو ایمانی نہیں رہتا حضرت فاتمہ تو حضرت عہی سے ہرے کوئی جذباتی محبت رہتی ان کو محمد نے رکھا ایمانی رہتا ایمانی حضرت سے محبت ہے ایمانی حضرت سے محبت ہے ہماری جانے ان پر خوربانے اہلِ بہت کا معاملہ بڑا نادرک ہے اہلِ بہت کا نام لے کر صحابہ کی تروہیم کرنا ہمارے کو بتا دیں گے اور یہ خلافہ اہلِ سمت جمع کی ہم اہلِ بہتِ اتھار کو اپنی جان سمجھتے ہیں تو صحابہ کو اس کا جسم سمجھتے ہیں تو ہم جسم جان سے آدمی کو سمجھتے ہیں جسم جان نہیں ہے جان نہیں جسم نہیں ہے تو بلٹ بلٹ معاملہ ہوتا اس لئے دوستو صحابہ اکرام جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کیے ہیں سرکار کو ایمان لائے ہیں اور سرکار نے صاف فرما دیا کہ میرے بات کس کی اختدا کرنا ہے سرکار نے فرما میرے بات اختدا کرو تو ابو بکر عمر کی کرو سرکار نے صاف فرما دیا اور یہ فرما ابو بکر عمر آسمانی مخلوق میں بھی افضل ہے زمینی مخلوق میں بھی افضل ہے سرکار کے اشاد گرامی کی روشنی میں ہم سے ایمان لائے وقت صدیق کی افضلیت کے خیال ہیں باقی باتیں انشاءاللہ کل جو ہے صبح 10 بجے کیونکہ کلی جلسہ آئے تو ہم زیادہ رات بائٹ نہیں سکتے اور ہمارے مرن عبد المتین صاحب کو بھی جانا ہے ختم کر دوں گا آپ نے شریک رہی ہے آپ کے کیونکہ روزہ میں بیٹھا چلے گا نہیں تو آج جو ہے میں ان کو بٹھایا اور یہ مختصر بات یہی ہے کہ یہ باتیں آپ سمجھتے ہیں آپ کے عمر مزیر افضل گرم میں صبح دزبالی آئیے اور انشاءاللہ مستعام وہاں اہم باتیں کی جائے گی اور میں اہم ان کے شافات آپ کے سام میں رکھوں گا تو آپ کا بھی دل مطمئن ہو جائے گا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے سچا ہے وہ دل مطمئن ہو لکھو اہل سنت حد ہے حق جماعت حق جماعت بس اہل سنت حق جماعت ہے اور حق جماعت والے ہی ابابکر صدیقوں چاہتے ہیں ہمارا دل آپ حضرت علی کی تعلیم کرو ہم بھی کھلوٹتے ہیں ہم نعرے حیدری پر لگانے والے ہیں تو ہم نعرے حیدری بھی لگاتے ہیں نعرے صداقل بھی لگاتے ہیں نعرے حیدری نعرے صداقل نعرے صداقل ابو بکر صدیق ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر علی کی ہے زبان پر ابو بکر علی کی ہے زبان پر ابو بکر ہر سنی کا نعرہ ہے ستیر ہمارا ہے ہر سنی کا نعرہ ہے ہر سنی کا نعرہ ہے ستیر ہمارا ہے نعرہ صداقت یا امت کا ستیر پڑے ہو جائے گے سلام بسلام سلی اللہ ورح opinion سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامات اللہ علیکہ یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد ذات پاک توم مجد جلوہ گاہ نوم پر سرمد یا حبیر سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ القیاس ہے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت سنا کا حجدائی میں پریشان یا ربی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ سلام علیکہ تکبر نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیر 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 سلام علیکہ تاجدارِ صدافت پہ لاکھوں سلام دو سو خاجہ عدب کرتے ہیں آپ کا آپ کی شان و عظمت پہ لاکھوں سلام نرشینِ رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدارِ صدافت پہ لاکھوں سلام ہم پہ بھی کیجئے ایک نگاہِ کرم ہم پہ بھی کیجئے ایک نگاہِ کرم آپ کی چشمِ رحمت پہ لاکھوں سلام نرشینِ صدافت پہ لاکھوں سلام تاجدارِ صدافت پہ لاکھوں سلام ایک سراج ہی نہیں ساری محفل کہے ایک سراج ہی نہیں ساری محفل کہے خاندانِ صدافت پہ لاکھوں سلام نرشینِ رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدارِ صدافت پہ لاکھوں سلام تاجدارِ صدافت پہ لاکھوں سلام ٹھائی ٹھائی موسیقی 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 حضورَ مغرومِ اللہم آرادے گئے محمق باریا нуженammisa حضور 돼요 حضور محوظی صحتحان سرست قَعوظی باریا محمق باریا عمر حضور ع отдел حضور رحمت و غد محمق باریا كنت اس قال pretty ются کبیرہ گناہوں کو معافہ رہا ہے ہمارے جانے اور جانے بناہوں کو معافہ رہا ہے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہ کو معافہ رہا ہے اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازیں کھول دے اللہ ہمارے رسمِ کشادی و برکت ادا فرما ہے ہماری عمر میں دلازی و برکت ادا ہمیں صحیحت اور تنسویت ادا فرما ہے ہم کو ہر بلا آفت مسئبتوں سے محفوظ فرما دے یا اللہ کرونا ویرس کی بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما کرونا ویرس کو ساری دنیا سے قطع فرما دے یا اللہ ہم پر رحم فرما ہر آنے والی بلا اور مسئبت سے ہم کو دور فرما دے یا اللہ ہم پر رحم فرما جرم فرما دشمنوں کے شر سے محفوظ رہا ہے خالفین کے شر سے محفوظ رہا ہے نافقین کے شر سے محفوظ رہا ہے یا خود و نصرہ کافر و مجھگو کے شر سے محفوظ رہا ہے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما رہے ہیں قبر کی عذاب سے بچا لیں روزق کی آگ سے بچا لیں ملدار اور پسرات سے آتا لیں گزار دے خوصر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہملاکیوں پریشانی میں ترہ سائر عمد عطا فرما یا اللہ ترحبیب پاک کے صدقے میں صدقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کو بقیش صدقہ کے جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ان کی پریشانی دور فرما دے مسلمانوں کی جان و مال عزت و عبر کی افادت فرما اسلام کا بولبالہ کر دے مہلے سبت جماعت کا بولبالہ کر دے ہم میں جو بیماریں اللہ ان کو صحتت ہوں سے عطا فرما یا اللہ جو قرضوں میں ان کے خرج عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے لگا جو نوکری تلاش کے ان کو بہتر نوکری عطا فرما جن کے کاروبار نہیں چاہتے ان کے بہتر کاروبار چلا رہا ہے یا اللہ جو مالی پریشان ان کو مالی خوشحاری عطا فرما یا اللہ جن لڑکیوں کی شادی ہونا جلسل جل شادی کروا دے جو لڑکے پڑھ رہے ہیں یا اللہ امتحان دے رہے اللہ ان لڑکوں کو عالی جیسے کامیابی عطا فرما اور ان کو پڑھنے کے بعد اچھی نوکری عطا فرما جس پریشانی ان کی پریشانی دور فرما دے یا اللہ جن بچیوں کی شادی ہونا جلسلی شادی کروا دے ہیں ماں آپ کے بوجھ کو حلقہ کر دے ہیں یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے ہیں یا اللہ ہمارے اسماعید صاحب کے گھر میں خیر و برکت نازل فرما دے ہیں اسماعید صاحب نے جو محفظ کی ہے تو خبول فرما دے ہیں اسماعید صاحب کے اس گھر میں رحمت نازل فرما دے ہیں برکت نازلنا اس گھر کے رہنے والوں کو صحت اور تمتصی سلامتی عطا فرمائے اس گھر کے رہنے والوں��다 اور یا اللہ حضوری نے دین کی محمد عطا فرما فاتحہ دینا ہمارا ذرقہ جانے والا بنا سائد اہل سنوات پر سمجھنے اور چلنے والا بنا اللہ بدعقیدہ و گستاخوں سے ایک کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما بدعقیدہ و گستاخوں کے مخابلے میں ہم کو کامیہ بھی عطا فرما بدعقیدہ و گستاخوں کو جواب دینے کا حسنہ عطا فرما اللہ ہم پر رحم فرما 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 یا اللہ اسماعی صاحب نے اتنی میرے سے میں فیل سجائی ہے اللہ اور ہماری گل پوشی کی ہے اللہ ان کی خوشی آتا فرما اور ان کو ہر خوشی آتا فرما یا اللہ ان کے بچوں کو خوشی آتا فرما یا اللہ ان کے بچوں کو خوشی آتا فرما یا اللہ ان کے بچوں کو خوشی آتا فرما یا اللہ ان کے بچوں کو خوشی آتا فرما تمام گھر والوں کو سلامتی اور صحیح اتا فرما ہم سب پر رحم فرما کرم فرما ہم جو مانگ رہے وہ بھی عطا فرما ہم جو ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما یا اللہ ہم کو بہتری عطا فرما ہمارے لئے خوشیہ عطا فرما ہمارے لئے بھی برکت عطا فرما یا اللہ ہم نے جرسے کیا اللہ اس کو قبول فرما لے ہم جو پیغام دینا چاہنا ہے ہمارے سباروں میں ایسی طاقت عطا فرما کہ ہم جو ہے ہم جو ہے طاقت عطا فرما کہ ہم جو ہے صحیح پیدا ہم تیرا ہم پہنچا سکے ہمارے مرہوم محمد شریف صاحب کی بخشیش فرما دے مرہوم بلان محمد صاحب کی بخشیش فرما دے رفیق بہدم صاحبہ کی مقفر فرما دے رفیز بہقم صاحبوں کو اللہ، صحیحت تنسیح تحمیتم خفص کف افادت ہونا سلو اللہ تعالی علاقے خلقی سردنا حمد وعالی علی و صحابہ مین سبحان ربی 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 رضا کیا لنا حتی و سلام حمد بللہ حرب لہلا شکریہ بہت آفتا بیشتر